جو اوپر اوپر سے تو مضمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر 1931 میں شائر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصہ کا دورہ کیا مفتی اعظم فلسطین مفتی امینہ حسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصہ میں اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آج صحیح ثابت ہو رہی ہے اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے یہاں پہ آپ اچھی اچھی تقریریں ہوں گی قراردادیں منظور ہوں گی لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے دو ریاستی فارمولا تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے اور کیا یہ ہمارے نگران وزیر آدم صاحب جنہوں نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہیں یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں تو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہے اب میں اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو کیوں مصرد کرتا ہوں میں اس کے کیوں خلاف ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ نے انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مصرد کر دیا ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرو مین کو اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا ہٹ حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کی خلابرزی کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے ہم اسرائیل اور فلسطین پہ اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے اور یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں میں اجازت لینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد عظم کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہے کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا یہ مولانا زہد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ اس میں یہ ساری باتیں وجود ہیں اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے نگران وزیراعظم ٹو سٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے ہم نہیں کرتے اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے اور ہم ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء اکرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل حانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہونا ہو لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے بہت بہت شکریہ اسماعیل حانیہ صاحب انشاءاللہ پانچ منٹ کے اندر اندر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے ان سے قبل میں فخر جمعیت درویش جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے ادار فرمائیں جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر غزہ کے ساتھ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ علیہ علیہ اللہ نحمد رہو نسلی علیہ رسول کریم ام آباد زومہ ملت حقابرین امت سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں تقریر اور انتویل گفتبوں کی کوئی منجاش نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نام نہات انسانی حقوق کے منتظمین سے جو کہیں کسی علاقے میں کوئی بچہ یا کوئی خاتون یا کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں آج پلسطین کے مسئلے پر غزہ کے مسئلے پر بیت المقدس کے مسئلے پر جہاں ہزاروں بچے شہید ہوئے جہاں ہزاروں ماں بھیلے بیوا ہوئی جہاں بڑھے قتل ہو رہے مسلسل ان کے بارے میں کہیں سے بھی آباز